السلام علیکم آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے کراچی کی الرحمن بریانی جو کہ بہت ہی آسان دے طریقے سے بنتی ہے اور بہت مزیدار تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے اس کڑھائی کے اندر پیاس کو براؤن کیا تھا تو یہ وہی تیل ہے اب اسی تیل میں ہم زیرہ اٹ کریں گے کالی مرچ اٹ کریں گے اور دارچینی ہم اٹ کریں گے اچھا یہاں پہ چولا بند ہے ابھی کیونکہ میرا تیل جو وہ گرم ہو گیا تھا اور بادیان کا ایک پھول ہم اٹ کریں گے اس میں کانٹیٹی آپ کو منشن ہو رہی ہوگی نیچے لانگ اٹ کریں گے بے لیوز اٹ کریں گے اس کے اندر بڑی الائچی اٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ہری الائچی ہری الائچی اٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے پیاز ایک میڈیم سائز کی پیاز ہم نے لے لی تھی اور جب ہماری پیاز جو ہے اس کے ساتھ فرائی ہو جائے گی اچھا یہاں میں نے چولا اون کر لیا ہے اور میڈیم فلیم ہے بلکل اب یہاں ہم اپنی پیاز کو اچھے سے فرائی کریں گے اچھا براؤن نہیں کرنا ہے ہم نے یہاں پر فرائی کرنا ہے اچھا جب ہماری جو پیاز ہے جب فرائی ہو جائے گی تو اس میں ہم ہاف کیجی اپنا چکن اٹ کریں گے آپ چاہیں تو یہی چیز آپ بیف کے اندر بھی بنا سکتے ہیں مٹن کے اندر بھی بنا سکتے ہیں بیف اور مٹن میں تو اور بھی زیادہ مساردہ چڑپٹی بنے گی مزدیدار بنے گی اچھا جی یہاں ہم اپنے چکن کو یہاں فرائی کر لیں گے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے لہسن ادھرک کا پیسٹ میری یہاں پہ جو آج ہے وہ میڈیم سے تھوڑی اسی زیادہ ہے بہت زیادہ ہائی نہیں ہے ورنہ ہمارا چکن لگ سکتا ہے شامل کریں گے ایک بڑا ٹاماٹر اگر آپ کے پہ میڈیم ہے تو آپ دو شامل کر لیجئے گا سالٹ ایٹ کریں گے خضب ضرورت سالٹ ایٹ کرنے کے بعد حلدی ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے پسی لال مرچ آپ چاہیں تو کٹی بھی لال مرچ اگر آپ کو بہت زیادہ چٹ پٹا پسند ہے دھنیا شامل کر سکتے ہیں دھنیا شامل کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے گرم مسالہ گرم مسالی کی کانٹی ہاف ٹی سپون ہے اس کے بعد ہم شامل کریں گے زیرہ یہ بالکل آپشنل ہے پسہ زیرہ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے زیرہ ایٹ کرنے کے بعد ہم شامل کریں گے دہی دہی جو کہ میرے پاس ہاف کپ تھا پھٹا ہوا ہم وہ ایٹ کریں گے اب ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہماری جو چکن ہے ہمارا مسالہ ہے وہ پک رہا ہے مکسٹر بنا کر سائیڈ میں رکھ لیا تھا اس مکسٹر کے اندر جو جو چیزیں ایڈ ہیں وہ آپ کو سکرین پر منشن ہو رہی ہوں گی اسے مکسٹر کو بنا کر آپ پہلے سے رکھ لیے گا آپ چاہیں تو اٹا ٹائم بھی بنا سکتے ہیں لیکن پیاس پہلے جو کہ میں نے کو بتایا تھا پہلے سے میں نے براؤن کر کے رکھی ہوئی تھی یہ میں نے اسی کے لیے کر کے رکھی تھی یہ مکسٹر اس کا اہم پارٹ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے میں نے اسے تیرہ آج پہ بھون لیا تھا تیلو پڑا چکا ہے اب دوسری طرف ہم اپنے چاول کو بلڈ بوائل کرنے رکھ دیں گے چاول یہاں پہ میں نے سیلا لیا ہے سیلا میں ہی بریانی بنتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے ایک کنی کے حساب سے ہم اپنے چاول کو یہاں پر نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک کنی ہے بلکل چاول توڑ کے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب باری ہے اس کی تہہ لگانے کی تو تہہ جیسے آپ بریانی کی لگاتے ہیں بلکل اگزیکلی ہم ویسے ہی اس کی تہہ لگائیں گے چاول سالن چاول اس کے بعد براؤن پیال جو ہماری آدھی میں نے بچا لی تھی اس کے بعد گھی مزیدار سی ہماری بریانی بلکل تیار ہے اور رحمان بریانی یہ کراچی میں بہت مشہور ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا اس بریانی کو ضرور آپ گھر میں ٹرائی کریے گا دعوتوں میں آپ اس بریانی کو بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور چٹپٹی سی بنتی ہے تو لیجئے تیار ہے ہماری بریانی رائتے کے ساتھ اسے سرف کیجئے اور میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ